ہلو گائز یہاں پر ہم لوگ بات کریں گے سینٹر لوشیا ٹی ٹین بلاسٹ دو ہیار اکیس کے میچ نمبر انیس کے بارے میں جو کی آج رات کو کھیلا جائے گا نو بجے کھیلا جائے گا ویڈیو میں جان کری کیا کہہ رہے گی سب سے بلے وہ آپ کو بتائیں گی تو ویڈیو میں جان کری رہے گی پیچر پورٹ موسم کی بات کریں گے پلنگ الیون کی بات کریں گے کھلاڑیوں کے رولز کی بات کریں گے کون سا کھلاڑی رائٹ ہینڈڈ بلے باج ہے کون سا کھلاڑی لیفٹ ہینڈڈ بلے باج ہے کون سا کھلاڑی فاسٹ گیند باج ہے اور کون سا کھلاڑی سپنڈر گیند باج ہے اور بات کریں گے یہاں پر کھلاڑیوں کے حالیہ فارم کے بارے میں اور بات کریں گے موسٹ ایمپورٹنڈ پلیئر ہیں جو فینٹسی ٹیم کے لیے ان کے بارے میں اور فینٹسی ٹیم کی بات کریں گے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو ہے آپ کے کام کی آپ کے مطلب کی تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ سکتے ہو تو دوستو یہ ہوگا دریم 11 سینٹ لوسیا ٹی ٹین بلاسٹ دو ہیار اکیس اور یہ میچ ہوگا میچ نمبر انیس اور یہ میچ کھیلا جانے والا ہے جی این سی بی اور بی ایل ایس ٹیم کے بیچ اور یہ میچ کھیلا جائے گا ڈیرن سیمی نیشنل کریکٹ گراؤنڈ کی اوپر انڈیا ٹائم کے کارڈنگ جے میچ رات کو نو بجے شروع ہو جائے گا گراؤنڈ کی دوستو اگر بات کرتے ہیں تو اس گراؤنڈ کی اوپر اس سے پہلے دس میچ کھیلے جا چکے ہیں اسی گراؤنڈ کی اوپر سارے میچ کھیلے گئے ہیں سینٹ لوسیا ٹی ٹین بلاسٹ دو ہیار اکیس کے جانے کی اس سیجن کے جس میں اسے بارہم قابلے پہلے باالنگ کرنے پہلے ٹیم جیتی تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب صاف ہے دوستو اس گراؤنڈ کی اوپر جو ٹیم کیس کرتی ہے اس ٹیم کے جیتنے کی جانس رہتے ہیں زیادہ اور جو ٹیم کرتی ہے پہلے بیٹنگ اس ٹیم کے جیتنے کی جانس رہتے ہیں کام ویڈیو میں آگے بڑھیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو ایک ریکوست ہے آپ لوگوں سے جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب اور جو لوگ نئے ہیں ان سے ہے جی میری ریکوست سب سے پہلے کیا کرنا ہے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر کے اس کو وال کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ سینٹ لوسیا ٹیٹل بلاسٹ کے کل کو ہونے والے میچ کی جب ویڈیو اس چینل کی پرائے گی سب سے پہلے آپ کو پتا چلے گا اور آپ اس ویڈیو کو اسی ٹیم پہ دیکھ پاؤ گے آپ کا ایک سیکنڈ بھی بیسٹ نہیں ہوگا ایبری سکور کی بات کرتے ہیں پہلی باری کیابری سکور تریاسی رنڈ دوسری باری کیابری سکور نینیانوے رنڈ تو یہاں پہ بھی نجر آتا ہے کہ دوسری باری میں بیٹنگ آسان ہو جاتی ہے اوبروڑ اگر بات کرتے ہیں سپچ کے بارے میں تو جے پچ ہے بالنگ جہاں پر تیش گیندباجوں کو ملتی ہے ہیلپ اور سپنڈر گیندباجوں کے لیے پچھلے گوش میچوں سے تھوڑی سی ہیلپ ملنا شروع ہو چکی ہے موسم کی بات کرتے ہیں تو میچ کے دن موسم رہنے والا ہے انتیس رگری سے لے کر پچیس رگری تک کلوڈی رہ گا اور فورٹی پرسنٹ بارش ہونے کی شنگ کا ہے آپ دوستو یہاں پر اگر بات کرتے ہیں ٹیلی گرام جینرل کے بارے میں ٹیلی گرام جینرل کی اوپر اس میچ کی کچھ امپورٹن جان کری آپ کو ملے گی ٹیلی گرام جینرل کی اوپر آپ کو جان کری ملے گی سب سے پہلے جب ڈاؤس ہوگا تو کس ٹیم نے ڈاؤس جیتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا جالے گا ٹیلی گرام کی اوپر پلائنگ لائی ون دونوں ٹیم ہوگی آپ کو ملے گی بیٹنگ آرڈر کے ساتھ ٹیلی گرام کی اوپر اور سب سے پہلے ملے گی وہی ہے ٹھیک ہے اور اس میچ کی فائنلر اور فینٹسی ٹیم یہ آپ کو ملے گی سب سے پہلے ٹیلی گرام چینرل کی اوپر تو اگر آپ چاہتے ہو ٹیلی گرام کی اوپر یہ ساری جان کری دیکھنا تو ٹیلی گرام کی اوپر جوئن کر سکتے ہو آپ ٹیلی گرام کا دینک آپ کو ملے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کی اوپر کلک کرو ٹیلی گرام پہ جاؤ جوئن کرو واپس آجو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں پلائنگ لائی ون کی بات کریں گے جی آئی سی بی ٹیم کی پلائنگ لائی ون کی بات کرتے ہیں کھلاڑیوں کے نام آپ کے سامنے ہیں پلائنگ لائی ون جو ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بینچ کی اوپر جو کھلاڑی رہیں گی ان کے نام بھی آپ کے سامنے ہیں اور ساتھ میں ان کے رول بھی آگے لکھے ہوئے ہیں سکرین شورٹ کیپچر کرلو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو بتا بھی دیتا ہوں تو سب سے پہلے اگر شروع کرتے ہیں کمانی ملس سے تو ان کے آگے لکھا ہوا ہے RHB یعنی کی right-handed بلی باج right-handed batsman اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے ROS یعنی کی right arm off spinner گیند باجی کرتے ہیں اس کے بعد میں ایک ترپات کرتے ہیں LHB کا مطلب ہے left-handed بلی باج RAF کا مطلب ہے right-arm fast گیند باج REM کا مطلب ہے right-arm medium گیند باج اور LSS کا مطلب ہے right-arm slow spinner گیند باج LSB کا مطلب ہے لیگس بن نرب بولر اور بینچ کی اوپر جو خلاڑی ہے ان کے بھی یہاں پر سکرین شورٹ کیپچر کر لو بی ایل ایس ٹیم کی بلینگ لیون کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں ان کے بھی آپ سکرین شورٹ کیپچر کر لو ان کے بھی آگے نام اور ان کے رول لکھے ہوئے ہیں کون کیا کرتا ہے سکرین شورٹ کیپچر کر لو آپ کے کام آئے گا ٹیم بناتے سمی آپ بات کریں گے ریسن پاوم کے بارے میں کمانی میلس کی بات کرتے ہیں شاندر کھلاڑی ہے بہت لوگوں کا کیپٹن آپ کو ملے گا آج جہی اور آپ کو بھی ان کو ہی کیپٹن کرنا پڑے گا بالنگ بھی انہوں نے ایک میچ میں کی تھی ایک ویٹ لیا تھا کھان کی بات کرتے ہیں تو اسی سال انہوں نے کھیلنا شروع کیا اس ٹیم کے لیے اور ایک میچ میں اٹھارا رن کی پاری کھیلی تھی گیبریل کی بات کرتے ہیں تو گیبریل نے ابھی تک اس سال کوئی میچ نہیں کھیلا ہے لیکن بہت ہی امپورٹن کھلاڑی ہے اگر اوپن کرتے ہیں تو یہ شاندر کھلاڑی ہے ان کو اب کیپٹن یا میں اس کیپٹن بھی کر سکتے ہوں کیونکہ یہ بال بھی کرتے ہیں یار کی گوڈ مینڈ کی بات کرتے ہیں نمبر تین کے اوپر بیٹ کرے گے اور پاور ہٹنگ کے لیے جے بھی جانے جاتے ہیں جے بھی امپورٹن کھلاڑی ہے ڈیلٹین پالس کی بات کرتے ہیں نمبر چار پہ بیٹ کریں گے اور جے بھی اچھے ہٹنگ کرتے ہیں گیپریال کی بات کرتے ہیں وکٹ کیپر ہے کافی نیچے بیٹنگ کرتے ہیں اتنے امپورٹن نہیں ہے لی سولو مان کی بات کرتے ہیں تو جے بیٹ کے ساتھ بال بھی کریں گے لیکن نیچے بیٹنگ کرتے ہیں بالنگ میں ریکارڈ اچھا ان کا کمانی سیکسیس کی بات کرتے ہیں تو ان کا جے ان کے پرموک گیندباجوں میں سے ایک ہے ہر میچ میں آپ کو دو بر ڈالتے ہوئے نجھ رہیں گے لیکن وکٹوں کی بات کرتے ہیں تو اتنے ہی کنسسٹن نہیں ہے ٹائلڈر کی بات کرتے ہیں تو یہ کنسسٹن ہے حالانکہ پچھلے تین میچوں میں انہوں نے کوئی وکٹ نہیں لیا لیکن زیادہ وکٹیں جہیں جڑکاتے ہیں لاری ایڈورڈ کی بات کرتے ہیں تو لاری ایڈورڈ نے بھی پچھلے تین میچوں میں کچھ زیادہ نہیں کیا لیکن دو اوبر آپ کو ہر میچ میں سے مل جائیں گے ڈوروین ایڈ ورڈ کی بات کرتے ہیں یہ ہے ایمپورٹن کھلاڑی پچھلے تین میچوں میں تین ویٹ لے چکے ہیں دو بر بھی ہر میچ میں ڈالتے ہیں ڈیلٹن پالس کی بات کرتے ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا بالنگ میں اتنا کچھ خاص ہے نہیں پال کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی کچھ خاص نہیں ہے اوڈیل کی بات کرتے ہیں دو میچ کھیل چکے ہیں ایک ہی ویٹ لیا ہے انہوں نے دو بر ہر میچ میں ڈال رہے ہیں بولٹن سیر کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی میچ کھیلا ہے ایک ویٹ لیا تھا بیلس ٹیم کے کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جوزب کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اچھے پلیئر ہیں 44 رنگے ایک باری کھیل چکے ہیں ہینڈری کی بات کرتے ہیں ویسے بہت نیچے کھیلیں گے انتھنی نہیں کھیلیں گے ایلون کی بات کرتے ہیں ایمپورٹن کھلاڑی ہیں بال اور بیٹ بھی کریں گے نمبر 3 جہاں نمبر 4 کے اوپر بیٹنگ کریں گے ابھی کنفرم نہیں ہے ٹیلیگرام کے اوپر کنفرم کر کے آپ کو بتاؤں گا اب رہم سٹیون کی بات کرتے ہیں جی اوپن کریں گے لیکن اتنے ایمپورٹن کھلاڑی نہیں ہے شیرون جوسف بہت ایمپورٹن کھلاڑی ہے with the ball with the bat جیسے آپ رکاڑ دیکھ رہے ہو شاندر کھلاڑی ہے ان کو بھی لوگ کیپٹن جہاں ویس کیپٹن کرنے والے ہیں آج اس کے بعد میں اگر بات کرتے ہیں انٹون جائی کی یہ بھی ایمپورٹن کھلاڑی ہے ball اور bat دونوں کریں گے لیکن نمبر 4 کیو پر بیٹنگ کریں گے اس کے بعد میں اگر بات کرتے ہیں Thomas Thomas کی بات کرتے ہیں یہ بھی ایمپورٹن کھلاڑی ہے اوپن کریں گے اور ساتھ میں balling بھی کریں گے اور ان کو ویس کیپٹن جہاں کیپٹن ابھی لوگ کرنے والے ہیں کیونکہ ان کا رکارڈ بہت شاندر ایک تو اوپن کریں گے پلس پچھلے چار میچوں میں کل ملا کر یہ پانچ وکٹیں جڑکا چکے ایون شے وکٹیں جڑکا چکے ہیں یہ بہت اچھا رکارڈن کا اس کے بعد میں وائلڈ فریڈ کی بات کرتے ہیں تین میچوں میں کوئی وکٹ نہیں لیا ہے روس موڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اترے ایمپورٹن نہیں ہے چارلز کی بات کرتے ہیں یہ ایمپورٹن ہے تین میچوں میں دو دو اوپر انہوں نے ڈالے ہیں دکھنیں چارجڑکا چکے ہیں سٹوارٹ پچھلا میچ کے لئے تھے ایک ویٹ لیا تھا ایک اوپر ڈالا تھا آپ بات کریں گے دونوں ٹیموں کے دو ہیار بیس میں دونوں ٹیموں نے کیا کیا تھا وہ جان لیتے جی آئی سی بی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے دو ہیار بیس میں بہت شاندر کھلا تھا نو میچ کے لئے سات میچ جیتے ایک میچ ہارا اور ایک میچ ٹائیڈ رہا تھا بی ایل ایس ٹیم کی بات کرتے ہیں دو ہیار بیس میں انہوں نے چار میچ کے لئے ایک میچ جیتا تین میچ ہارے جی آئی سی بی نے دو ہیار اکیس میں کیا کیا جے جان لیتے ہیں تین میچ کے لئے ایک میچ جیتا اور دو میچ ہارے بی ایل ایس ٹیم کی بات کرتے ہیں انہوں نے دو ہیار اکیس میں دو میچ کے لئے ایک میچ جیتا اور ایک میچ ہارا کلم لاکر اگر دیکھ جائے تو اس میچ میں جو فیبرٹ رہنے والی ہے سٹرانگ ٹیم رہنے والی ہے وہ ہے جی ایسی بی اور ویک ٹیم جو ویک ٹیم رہے گی وہ رہے گی بی ایل ایس آپ اگر بات کرتے ہیں دو ہیار اکیس میں جو ان کے بیچ میں ایک میچ ہوا تھا اس کی بات کرنا بہت ایمپورٹن ہے اس میچ کو اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہو سکور کارڈ میں نے جہاں پر لکھا ہوا جہاں پر جی ایسی بی نے بنائے تھے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 173 رن کوئی بھی ویکٹ نہیں گیا تھا ڈومینٹ کیا تھا دس اوبر میں اور بی ایل ایس ٹیم نے بنائے تھے 173 رن 6 ویکٹ کے نقصان پر دس اوبر میں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں جو اس میچ کے بیسٹ پرپورمر تھے وہ تھے گیبریل 84 رن کی پاری 34 گندوں میں نباد کھیلی کمانی ملس نے 73 رن کی پاری کھیلی 28 گندوں میں نباد اور گیند باجی میں ٹیرل نے 9 رن دے کر 3 ویکٹ لیے تھے تو جی جاتھ رکھنا جی آج کے میچ میں بھی آپ کو کام آئیں گے جی تین جو ایمپورٹنٹ بریل رہیں گے ان کو آپ چھوڑ نہیں سکتے اب بات کریں گے فینٹسی ٹیم کی فینٹسی ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ہماری فینٹسی ٹیم جی رہنے والی ویکٹ کیپر ایس ابراہم کیونکہ اوپن کریں گے کمیلس ہمارے رہیں گے بیٹنگ جی گوڈمن ایک لوک اور اس کے بعد میں ایلا فے اور انٹرسکشن کی بات کرتے ہیں سی تھومس جی اینٹائن ڈی ایڈورڈ آر او سموڈ اور جی چارلس تو یہ رہے گی ہماری ٹیم اس میچ کے لیے کیپٹن وائس کیپٹن کی بات کرتے ہیں تو سی کے ملس رہیں گے ہمارے کیپٹن اور سی تھومس رہیں گے ہمارے وائس کیپٹن اور ہم لوگ کھیلتے ہیں بیٹ بال ایون میں کیونکہ بیٹ بال ایون میں ایک کامپٹیشن کام ملتا ہے سمال لیگ میں یعنی کہ سمال لیگ مطلب ہیڈ تو ہیڈ تھری میمبر فور میمبر اور میکسیمم سیون میمبر تک کی جو لیگ ہوتی اس کو بولتے ہیں سمال لیگ اور اس میں کامپٹیشن کام ملتا ہے بیٹ بال ایون میں جیتنے کی جانسی یادہ رہتے ہیں اس لیے ہم لوگ بیٹ بال ایون کی اوپر کھیلتے ہیں اگر آپ اس ٹیم کے ساتھ ڈریم ایون میں کھیلنا چاہتے ہو کھیل سکتے ہو لیکن اگر آپ بیٹ بال ایون میں کھیلنا چاہتے ہو تو بیٹ بال ایون کا لنگ آپ کو مل جائے گا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈاؤنلوڈ کیجئے اور کھیلنا شروع کر دیجئے اور ٹیلی گرام کی اوپر آپ کو ملے گی اس میچ کی فائنل ٹیم اس لیے ٹیلی گرام کی اوپر بھی جائن کر لینا تو چلیے دوستو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دوستو آپ رکھئے اپنا خیال اور جاتے جاتے کیجئے ویڈیو کو لائک اور جاتے جیدہ شیئر کیونکہ بارش بھی آج چکی ہے